عید الازحا کے موقع پر اگر آپ لوگ اپنی قربانی گھر بیٹھے آرام سے ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو تو اے ایم قاسمی ویل فیر سوسائیٹی کے ذریعے پیتیس سو روپے ایک حصے کی قیمت رکھی گئی ہے اگر آپ لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی قربانی گھر بیٹھے آدھا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کیو آر کوٹ کو اسکین کر کے پیتیس سو روپے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسکرین شوٹ لے کر سیون فور ون سیون ایٹ ون زیرو سیون ڈبل نائن پر ووٹس اپ ایسی میس کر سکتے ہیں یا پھر آس کے ایم قاسمی ایڈ دیریٹ جی میل ڈاٹ کوم پر آپ جن کے نام سے قربانی کرانا چاہتے ہیں ان کا نام ان کے شہر کا نام ہمیں اسکرین شوٹ کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفے کا دن کس کو کہا جاتا ہے اور عرفے کے دن کی فضیلت کیا ہے عرفے کے دن روزہ کیسے رکھیں یہی کچھ باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں عرفے کا دن یعنی نوزل ہجہ مالی جیے منڈے میں اگر اید ہے تو اید کا پچھلا والا دن جس کو عام طور پر ہم لوگ چاندرات کہتے ہیں تو یہ جو چاندرات والا دن ہے جیسے کہ منڈے کو اید پڑھ رہی ہے تو سنڈے والا جو دن ہے یہ عرفے کا دن کہا جائے گا اس کو اور عرفے کے دن کی بہت فضیلت ہے ویسے تو پورے عشرے کی بہت فضیلت ہے اور پورے عشرے زلہجہ میں نوزل ہجہ کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے کیا فضیلت ہے عرفے کے دن روزہ رکھنے کا ہم لوگوں کو خاص احتمام کرنا چاہیے کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں نوزل ہجہ کو یہوں میں عرفہ کہا جاتا ہے ہے نا اس دن کیا ہوتا ہے کہ حاجی لوگ جو ہیں نا وہ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو حاجیوں کے لئے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جو غیر حاجی ہیں یعنی ہم لوگ ہیں جو حاج کرنے نہیں جا پائے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حاج کرنے کی توفیق ادا فرمائے غیب سے ہمارے لئے راستے بنا دے مرنے سے پہلے ہمیں حاج جیسی مبارک عبادت کرنے کا موقع ادا فرمائے تو جو غیر حاجی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگوں کے لئے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے حضرت ابو قطادہ انساری روی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو عرفے کا روزہ جو ہے نا یہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اب سوال آتا ہے کہ بھئی اگلے ایک سال کے گناہ کا معاف ہو جانے کا مطلب کیا ہے گناہ سغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا وضوح میں کچھ کمی رہ گئی نماز کے اندر کچھ کمی رہ گئی بولنے میں تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی ایسے گناہ جن کا ہمیں خیال اور جن کا احساس تک نہیں ہوتا سغیرہ گناہ نماز کے اندر ہم نے کھجا لیا احساس بھی نہیں ہوا تو یہ سغیرہ گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے ایک سال کے گناہ بھئی اگلے ایک سال ہم اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغر طعبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں اور اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرما دے گا ٹھیک ہے ایک دوسری حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب روی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مرتبہ ان سے کیا کہا کہ اے امیر المومنین قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں اتنی بڑی آیت ہے وہ حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کونسی آیت ہے بھائی اس نے کہا کہ یہ والی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یادوں میں یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن جمعے کے دن میدانِ عرفات میں تھے تو یہ جو عظیم الشان آیت ہے ہے نا جس کے بارے میں یہودی نے کہا وہ دن عرفے کا تھا اور جمعے کا دن تھا اور حضور علیہ السلام میدانِ عرفات میں تھے تو عرفے کے دن کی فضلت آپ سمجھ سکتے ہیں اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی یومِ عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے اللہ تعالی ان کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت اور مغفرت کے سوا کیا چاہیے یعنی اللہ تعالی عرفے کے دن انکاؤنٹبل انگنت انلیمٹیڈ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے تو اللہ تعالی سے جنت مانگنے کی یہ رات ہے دن ہے کہ اللہ تعالی سے ہم دعائیں مانگے عرفے کے دن کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے جنت میں داخل عطا فرما جو ہمارے مرہومین چلے گئے ان کے لیے چنت مانگنے کا دن ہے یہ کہ اللہ تعالی ہمارے مرہوموں کی مغفرت فرما اور ایک دعا بھی آپ علیہ السلام نے اس دن کی بیان فرمائی ہے حضور علیہ السلام کا رشاد ہے اوکم اقال علیہ السلام سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے یعنی عرفے کے دن حضور علیہ السلام نے اور حضور سے پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اس دعا کو عرفے کے دن مانگا اس دعا کو پڑھا لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد وہو علا كل شيء قدیر وہاں سمجھ آ رہی ہے تو اس کو بھی پڑھئی آپ یہ جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں صحیح مسلم اور ترمیزی شریف اور بہت ساری کتابوں سے یہ حدیثیں جمع کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں میں نے رکھا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ کو ہمیں بہانہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے ہیں تو عرفے کے دن جو ہے نا ہمیں روزہ رکھنا ہے اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے جتنا ٹائم ہو سکے اللہ کے ذکر اور عذکار اور دعاوں اور عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے اب نیت کیسے کریں تو آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں یا پھر صبح سہری میں اٹھ کر نیت کر لیں آپ بہرحال سہری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لیں آپ ہے نا اور اگر رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں تو بہت اچھا ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ عرفے کے دن کی وزیرت سن کر آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا دعاوں کی گزارش ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ